کفار کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ دین اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے بدنام کیا جائے اور اکثر اوقات مسلمانوں کے نماز پڑھنے کے طریقے سے اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے روزہ رکھنے اور افطار کرنے کے طریقے سے بھی ان سب لوگوں کو تکلیف رہتی ہے لیکن دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے تمام مسلمان اور برگزیدہ بندوں کی جو دور ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک مقام پر سر خروف فرماتی ہے اگر وہ عقیدے کے اعتبار سے بہتر ہوں کیونکہ دیکھیں دوستو دنیا کے اندر کوئی بھی شخص دوسرے سے افضل نہیں ہے نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوق کیا دے کیونکہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کی بنیاد پر لوگوں کو پرکتا ہے ایک ایسا یہ واقعہ آپ تمام دوستہ حباب کے گوشت گزار کروں گا جو کہ روس کے ایک ہوای جہاز کے اندر پیش آیا جسے دیکھنے کے بعد اس جہاز کے اندر موجود سارے کا سارا عملہ اور خصوصاً اس جہاز کا کیپٹن یعنی اس جہاز کا پائلے جو کہ ایک غیر مسلم تھا اور ایک پریکٹسنگ یہودی تھا اس شخص نے فوری اسلام قبول کر لیا دوستو اس سے پہلے کہ اس واقعے کی تفصیلات میں جائے جائے اگر آپ حباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے اس کے ساتھ ساتھ سرکار دوالم شفیم وعظم کی بارگاہ ایک دس میں درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے اپنا نام بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجئے گا دوستو کہا کے کچھ ہی ہوا کہ روسے سٹاکوم ایک فلائٹ جا رہی تھی اور اس فلائٹ کے کیپٹن نے جب فلائٹ کو ہوا کے اندر تقریباً اٹھائیس ہزار فٹ کی بلندی پر لے جانے کے بعد اپنے ساتھی پائلٹ کو کچھ دیر کے لیے کمنٹ دی اور خود کافی پینے کے لیے پچھلے کیابن کے اندر گیا تو جو اس کا ساتھی پائلٹ تھا اس پر غنود کی تاری تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب جہاز پر وہ سوار ہونے لگا تھا تو اس سے پہلے اس نے اچھی خاصی الکوہل اپنے جسم کے اندر ڈال دی تھی اور جب وہ جہاز کے اندر بیٹھا تو اس کے مو سے اور اس کے جسم سے باقاعدہ الکوہل کے اثرات نظر آ رہے تھے لیکن دوستو اس بات کو اگنور کر کے جو پائلٹ ہے جو مین کیپٹن تھا وہ اٹھ کر پچھلے کیابن میں چلا گیا اور جب اس پائلٹ کے ہاتھ جہاز آیا تو جہاز اچانک اپنی مقرر کردہ حد سے نیچے پرواز کرنے لگا جس کی وجہ سے جہاز کے دونوں انجن کام کرنا بند ہو گئے کیونکہ ان پر ہوا کا دباؤ بہت زیادہ آ گیا تھا دوستو یہ دیکھتے ہی فوری طور پر جو کیپٹن ہے وہ واپس اپنے کیابن کے اندر آیا اور کوکپٹ میں بیٹھتے ہوئے اس نے جب دیکھا کہ اب کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہو سکتا اور جہاز واقعی جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے تو اس نے فوری طور پر سارے مجمع کو اس بات سے جو ہے وہ مخاطب کر دیا اب ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک ایسا توفان برپا ہو چکا تھا ایک ایسی قیامت دھائی جا چکی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کے آسان خطا ہو چکے تھے اس نے لوگوں کو قابو کرنے کے لیے اپنے کوکپٹ کو چھولا اور جب وہ واپس پچھلی سائٹ پر گیا یعنی کہ مین کیبن کے اندر گیا جہاں پر تمام مسافر اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے دیکھا کہ لوگوں کے آسان تو خطا ہیں ہی لیکن ایک مسافر ایسا ہے جو کہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر نیچے فرش کے ساتھ اپنا سر لگائے بیٹھا ہے اس نے جب غور کیا تو دیکھا کہ وہ شخص بار بار اپنا سر زمین سے اٹھاتا ہے اور پھر دوبارہ زمین پر رکھتا ہے یعنی کہ جو فلائٹ کی جو زمین ہے یعنی کہ جو فلور ہے اس کے اوپر اور اس کے اندازے سے ہی ہوں پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ شخص اپنی عبادت کر رہا ہے لیکن جیسے ہی اس نے اس کو عربی میں کچھ گنگناتے ہوئے اور بولتے ہوئے سنا تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ واقعی نماز ادا کر رہا ہے اور یہ شخص مسلمان ہے لیکن دوستو اس نے اس کا کامل ایمان دیکھتے ہوئے وہاں سے جانے کی بجائے کچھ دیر رکنا مناسب سمجھا اور جیسے ہی مسلمان نے دونوں طرف سلام پھیرا تو فوری طور پر جہاز کے دونوں انجن کام کرنا شروع ہو گئے یہ دیکھنا تھا کہ کیپٹن کے فوری طور پر پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے اور وہ واپس ٹاکپٹ کے اندر آیا اور جہاز کو دوبارہ اس کی مقرر کردہ ہائٹ پر لے گیا اور جب جہاز آٹو پالٹ پر لگ گیا اور پروپر پرواز کرنے لگا تو اس نے واپس کیبن میں آ کر اس مسلمان سے پوچھا کہ جب سارے مسافر پریشان تھے اور ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی تھی تو تب بھی جو ہے وہ تم نہائیت اتمنان کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے آخر اس کی کیا وجہ ہے تو اس شخص نے آگے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ان ذائقت الموت کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے لہذا مرنا تو تھا ہی تو میں نے یہ سمجھا کہ کیوں نہ ایسی حالت میں مرا جائے جس حالت میں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے یعنی نماز کی حالت میں تو اس شخص نے پوچھا کہ جب تم نماز ادا کر رہے تھے تو تم میں کیا دعا مانگی تو فوری طور پر اس کا جواب دیتے ہوئے مسلمان نے کہا کہ میں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اگر تو تو ہمیں ثابت قدم رکھتا ہے اور تو یہ جانتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ ہماری زندگی سے اس دنیا کو کوئی فائدہ پہنچے گا یا پھر ان تمام لوگوں کا اس دنیا میں کوئی بہتر کام ہے تو یا اللہ اس جہاز کو مکمل حفاظت کے ساتھ اس کی منزل مقصود پر پہنچا اور اگر تیری قدرت یہ سمجھتی ہے کہ ان سب لوگوں کا اس دنیا سے جانا ان لوگوں کے لیے واقعی باعث نجات ہے تو پھر یا اللہ پاک جیسے تیری مرضی تو فوری طور پر جہاز کے انجن بہال ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس جہاز میں موجود تمام مسافروں کو اور خصوصا اس پائلٹ کو بھی مشرف با اسلام کیا اور اس پائلٹ نے فوری طور پر قلبہ پڑھ کر اشہد اللہ الہہ اللہ کی ذات پر ایمان دانے کے بعد مسلمان ہو کر اس مسلمان بھائی کا شکریہ دا کیا دوستو اس طرح کے بے شمار واقعات روزانہ کی بنیاد پر پیش آتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے واقعات سے عبرت پکڑ کر اپنے ایمان کو مزید کامل کرنے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے وما علينا الا البلاغ المبین